اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کربلا اور ہم کے ساتھ مشرف حسینی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اہل بیت ٹی وی لندن سٹوڈیو سے ناظرین کرام کل کے پروگرام کا دوسرا حصہ ہم نے کل کا جو پروگرام رکھا تھا اس کا عنوان تھا خفیہ ہاتھ اور امت اور آج اس کا دوسرا پارٹ اسی کو پروگرام کو لے کر آگے چلیں گے ناظرین کرام کل ہم نے تھوڑا بیک گراؤنڈ بیان کیا تھا کربلا کے واقعے سے پہلے کی صورتحال اور اس میں ایک بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ دنیا میں کاروبار کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو آج کل تین پارٹیاں مہن پارٹیاں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے پروڈیوسر جو غلہ ہوگاتا ہے یا کھیتوں میں کام کرتا ہے یا جو فیکٹری میں مال بناتا ہے ایک ہوتا ہے ریٹیلر جو لوگوں کو بیجتا ہے اور ایک اس کے درمیان میڈل مین ہوتا ہے یہ میڈل مین آج کل ہر جگہ چھا گئے ہیں جو آرتی جس کو کہتے ہیں اور جو میڈل مین ہے وہ اکثر جو انویسمنٹ اس کی تنی نہیں ہوتی ہے لیکن کماتا خوب ہے وہ وہ جو پروڈیوسر ہے اس کا مال اٹھاتا ہے اس کو دوسرے سے بات کرتا ہے کہ میں تمہیں اتنا مال دوں گا تو وہاں سے مال اٹھا کے در پکڑا دیتا ہے اسی کا مال اور اسی کی جو جو خریدنے والا ہوتا ہے جو ریٹیلر ہوتا ہے اسے پیسہ لیتا ہے اور جس نے بیچنا ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا دے کر اسے مال اٹھا کے اس کو دے کے جو پوری رقم ملتی تو اس کی پیمنٹ اس کو کر دیتا ہے یہ میڈل مین کا کام ہے میڈل مین جانا یہ اصل کمانے والا یہ ہوتا ہے نہ اس کا اگر کوئی غلہ نہیں ہوگا فصل تباہ ہوگئی اس کو کوئی سید پہ کوئی اثر نہیں پڑتا اگر ریٹیلر کے پاس جا کے مثال کے طور پر سبزی خراب ہوگئی فروٹ سڑ گیا اس کو کوئی پروانی ہوتی اس کی بلا سے یہ مطلب ہے ساپ ادھر سے اٹھا ہے اور ادھر پکڑا دیا اور اپنا مالشال لے کر وہ سائٹ پہ ہو جاتا ہے اسی طریقے سے یہ میڈل مین جانا یہ جب دنیا میں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد زیادہ تر بزنس اور منڈڈ ہوئے لوگ اور میٹریلیسٹک ہوئے اور پیسوں کے حوالے سے لوگوں نے دنیا کو جانچنا شروع کیا تو یہ فارمولے ہر جگہ اپلائی کر دی گئے جس طرح ہر چیز کاروبار بن گئی سکول کاروبار بن گئے ہاسپیٹلز کاروبار بن گئے مثال کے طور پر کوئی بھی رفاہی ادار ہے یہ جو ہماری جو ہوتے ہیں نا ارگنائزیشنز بنتی ہیں جو غریبوں کی مدد وغیرہ کرتے ہیں چیریٹیز وغیرہ وہ بھی بزنس بن گئے وہ بھی مطلب ایک کاروبار بن گئے تو اسی طریقے سے یہ دین مذہب والے معاملات اور دیگر معاملات میں بھی یہی چیز آگئی گورنمنٹس میں بھی یہی سسٹم آگیا ہے اور آج کل مطلب پولیٹیکل پارٹیز میں اصل جو ہمارے بالخصوص جن ممالک میں آہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں جو طریقے کار اپنا جاتا ہے کہ ایک لیڈ ایک فرد کے گرد ایک پارٹی اکٹھی ہو جاتی ہے اور وہ جا کے مال ادھر سے کمائی کما کر لے کر آتا ہے اور ان لوگوں میں تھوڑا تھوڑا تقسیم کرتا ہے مین چنگ اپنے پاس رکھ لیتا ہے یہ میڈل مین بنتے ہیں اس میں بھی کچھ لوگ پھر لوبیز ہیں جو کہ ان کو کہتی ہیں کہ ہم تمہیں ہمارے لیے کام کرتے ہیں ان کو اقتدار میں لائیں گے اور جب اقتدار میں آ جائیں گے تو ان کے ان کی بینیفٹس ان کو آسکتے ہیں خلاصہ جو میڈل مین ہیں وہ مطلب ہے ٹھیک تھا کہ آرتی لوگ جانا یہ ٹھیک کمائی کر رہے ہوتے ہیں اور دین کی محملے میں بھی یہی سسٹم مطلب ہے چل پڑا کے لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو بادشاہ بنا دیتے ہیں یا خود بادشاہ بننے کے لیے جب وہ آ گیا ہے تو اس نے انہوں نے مطلب بادشاہتوں کے بیچ میں بھی انہوں نے اپنی گیمز چلانی شروع کر دیں یہ جس طرح پولیٹکس میں ہوتا ہے نا کہ وہ مطلب ڈیلز کرتے ہیں کہ آپ یہ کام ہمارا کر دو کہ ہم آپ کو یہ کرتے ہیں ہم آپ کو مثلا کہتے ہیں ہم آپ کو ایم این اے بنا دیتے ہیں نیشنل اسیمبلی کا ممبر بنا دیں گے یا ہم آپ کو پارلیمنٹ میں لے آئیں گے پارلیمنٹ میں آنے کے بعد آپ نے ہمارا یہ کام کرنا ہوگا اور اسی طریقے سے دین اسلام کے اقتدائی دور میں بھی بہت سے لوگ تھے جن کے کاروبار ٹھپ ہو گئے جو جن کے اقتدار ٹھپ ہو گئے جو اقتدار سے گر گئے ٹوڑ گیا ان کے اقتدار رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک یتیم کے طور پر متعارف ہوئے حجاز میں اور اس یتیم نے آ کے وہاں کے نظام کو پلٹ پلٹ کر کے رکھ دیا بغیر کسی مالی اس کے فائننسز کے بہت بڑی ان کے پاس مال و دولت ہو بغیر اس کے کہ بہت بڑے ووٹس ہوں ان کے پاس ہوں ان کے ساتھ بہت بڑے پیروکار ہوں بغیر اس کے کہ کوئی مثال کے طور پر اچھے اصولوں کو انہوں نے پامال کیا ہو اور مطلب ہے ویسے تو اقتدار کے لیے لوگ کہتے ہیں جنگ اور محبت میں سب جائز ہے جو مرضی کرو اقتدار حاصل کرلو مال بنا لو سب کچھ بنا لو پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کے اصولوں کو پامال کبھی نہیں کیا انہی کے مطابق چلتے ہیں جھوٹ نہیں بولنا دھوکہ نہیں دینا فریب نہیں کرنا ظلم نہیں کرنا کسی کے حق کو نہیں چھینا کسی کے حق کو نہیں مارنا ان تمام ویلیوز کو اپنی جگہ پر رکھتے ہوئے یعنی جو حق کا نظام متعارف کرا ہے وہ حق پہ کھڑے ہو کے کرا ہے یہ نہیں کہا کہ جی میں نے نظام متعارف کرانا ہے تو اب میں مروز ریگولیشنز کی مجھے کوئی ضرورت نہیں کوئی پرواہ نہیں کیونکہ میں اللہ کا بہت نیک بندہ ہو اور میں ایک دین جب اس کو متعارف کرانے جا رہا ہوں اتنا بڑا کام ہے ظاہری بات ہے مجھے نہیں یہ ایسا نہیں کیا انہوں نے اصولوں کی اوپر کھڑے ہو کر ان کو متعارف کرا ہے اور جو سابقا نظام تھے جو کئی صدیوں سے چل رہے تھے وہاں پر جن میں نے کئی لوگوں کو متعارف کرا کے اوپر پہنچا دیا تھا ان کے یعنی کوئی مشرقین مکہ کا سردار ہو گیا ہے کوئی دیگر مشرقین کا سردار ہو گیا ہے کوئی قبیلے کا ہیڈ ہو گیا ہے یعنی انہوں نے پوری زندگی کی تگو دو کے بعد وہ پوزیشنز بنائی تھی لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 23 سالوں میں ان کے سارے نظام کو تیس نیس کر دیا اب وہ جن کے نظام ٹوٹے تھے وہ ٹرین لوگ تھے ان کی اچھی خاصی ٹریننگ تھی ماذر چاہتا ہوں ناظرین پیاس لگی ہے اور پانی بھی سامنے پڑا ہو تو پھر پینے کو دل کرتا ہے یہ بہرحال ان کے اقتدار ٹوٹے ہیں ان کے نظام ٹوٹے ہیں ان کے وہ جو درامت تھی کعبے سے ان کے بتوں کے ذریعے اور باگی چیزوں کے ذریعے وہ سارا تیس نیس کر دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کو متعارف کرا کر اور کوئی ایسا کام بھی نہیں کیا کہ کوئی ظلم کیا ہو زیادتی کی ہوئے کوئی قتل و غارتگری کی ہو سب سے بڑی فتح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسے قرآن متعارف کراتا ہے وہ فتح مبین جس کو کہتا ہے وہ فتح مکہ ہے جا نہ ٹیب چلا نہ تلوار چلی نہ کوئی قتل ہوا نہ کوئی زخمی ہوا لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسط قلبی دیکھیے کہ سب لوگوں کو معاف کر دیا لیکن معاف کرنے کے باوجود دیکھیں کہ ان لوگوں نے بعد میں ان کے کردار کیا تھے ان کا لاحمل کیا تھا وہ کیا ہوا کیا معاف کرنے سے وہ مطلب ہے کافی ہو گیا دین ہمیں بتاتا ہے نا قرآن میں ہے کہ اکنے ساس میں تمہاری حیات ہے حیاتکم فی القصاص قصاص میں یعنی اگر کوئی قتل کرتا ہے اس کو جب سزا بھی نہیں دی جاتی تو وہ اور زیادہ قتل کرنے کے دھرپیہ ہو جاتا ہے وہ اور زیادہ قوی ہو جاتا ہے قطور ہو جاتا ہے اور بے دھڑک و بے لاغ ہو جاتا ہے اور زیادہ قتل و غارتگری کرنے کے لیے کئی جگہ آپ کو سٹوپر لگانے کے لیے سزائیں چاہنا یہ دینی پڑتی ہے تاکہ معاشرہ جائے وہ قائم و دائم رہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو معاف کیا لیکن وہ جو لوگ جو جو کئی سالوں سے جو نسل در نسل ایک نظام کے ساتھ وابستہ رہ چکے تھے اور اس نظام کے عادی ہو چکے تھے کیا ان کے لیے آسان کام تھا کہ وہ سارے نظام کو خیر بات کہہ دیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے نظام کو قبول کر لے جہاں ان کی مال و دولت ان کا سوشل سٹیٹس ان کی طاقت ان کی قوت ان کی فیملیز اور ان کے قبیلوں کی قوت وہ ساری نگیٹ ہو جائے اس کی کوئی کوئی اثر نہیں انسان کو اگر فضیلت حاصل ہے تو یا اس کے علم کی بنیاد پر یا تقوی کی بنیاد پر اور یا دین کی خدمت کی بنیاد پر اب ان معاملات میں تو وہ نل بٹا نل تھے انہوں نے کوئی اتنا کوئی شکیہ نہیں تھا کیا انہوں نے دین اسی طریقے سے قبول کر لیا نہیں بہت سارے لوگ دیکھیں اگر ہم یہ سمجھیں نا کہ جنت کی دروازے سے ہم انٹر ہوں گے تو سب جنتی ہے ایک جیسے اس پر ہوں گے نہیں ایک درجہ کا جنتی ہے اور دوسری درجہ کا جنتی ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہوگا رش کریں گے اس کے اوپر کہ اس کو پروردگار علم نے بہشت کے کتنے بلند درجات عطا کی ہیں اسی طریقے سے جہنم کا بھی معاملہ ہے اسی طریقے سے دین اسلام میں بھی جو لوگ انٹر ہوتے ہیں آج کل کے لوگوں کو دیکھ لیجئے کہ کچھ لوگ ہیں جو کہ مثال کے طور پر کوئی نظام آتا ہے تو اس کے لیے بھاگ دور کرتے ہیں وہ اپنے اصولوں کو نہیں چھوڑتے وہ مشکلات دیکھتے ہیں ان کے اوپر تنگیاں آتی ہیں وہ جیلیں دیکھتے ہیں وہ سختیاں دیکھتے ہیں ان کے عزیز و عقارب ان کے رشدار ان کے مکتب فکر کے لوگ قتل کر دی جاتے ہیں لیکن وہ اپنے راستے سے نہیں ہٹتے ہیں اپنے راستے پر قائم و دائم رہتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ ٹھیک ہے جی ہمارے ساتھ یہ جاتی ہے ان کے ساتھ ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ہم جاتے ہیں آپ پر ایسالیم شراریم کلیم کر کے تو ہم اپنی زندگی ٹھیک کرتے ہیں زندگی اچھی مناتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں چلو یار یہ کام ہو گیا ہم کاروبار وغیرہ کرتے ہیں یہ ہر جگہ یہ یہ ہے ہر معاشرے میں ہر مذہب دین وغیرہ کے لوگوں میں اچھے لوگ کچھ ہوئے ہیں جو سٹرکلی اپنے رولز ریگولیشنز کو فالو کرتے ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں ہم سٹرکلی فالو نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم اپنے راستے پر چلیں گے اور اپنے طریقے سے چلیں گے یہ معاملات جنہیں یا ڈیلیوٹ ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں چلو یار دین کا معاملہ بھی چلتا ہے اور تھوڑا وہ بھی دنیاوی معاملہ بھی ہونا چاہیے اور دنیاوی معاملات میں اتنی سختی نہیں ہوتی تھوڑی تھوڑی نرمی ہونی چاہیے تھوڑا تھوڑا ہاتھ چھاتے درودہ اگر مار لیا تو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے یعنی کہ یہ یہ سسٹم چلتا رہتا ہے دین اسلام میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہلت کے بعد ہم سب یہ کہ تئیس سال میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ بنیادیں فراہم کر دیں جو ایک اسلامی نظام کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری تھی اور پھر اس کے بعد جو تربیت یافتہ اپنے یعنی حضرت امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام کو متعارف کرایا کہ اس کے بعد اس نظام کو انہوں نے لے کے چلنا چونکہ دین اسلام صرف ہمارے وضو نماز روزے اور حد تک محدود نہیں ہیں یہ انسان کی روح پہ کام کرتا ہے انسان کو معبود کے ساتھ اٹیج کرتا ہے میں نے جیسے شروع کے پروگراموں میں ذکر کیا کہ حضرت بلال حبشی ہو گئے حضرت ابو الزر ہو گئے حضرت سلمان اور جی شروع میں جنہوں نے اسلام کو قبول کیا اور جنہوں نے قربانیاں دیئے ان کی زندگیوں کو اگر دیکھیں تو وہ توحید پرست بن گئے تھے توحید کے ساتھ اٹیج ہو گئے تھے وہ توحید کے ساتھ اٹیجمنٹ آپ کی وہی پیدا کر سکتا ہے جس کی خود توحید کے ساتھ اٹیجمنٹ اروج پر ہو جو سب سے زیادہ آگے ہو اور جو توحید کے ساتھ اٹیج خود نہیں ہے یا کسی لیول پر مثلا کوئی سیونٹی ڈگریز پر اٹیج ہے تو وہ دوسرے کو بھی سیونٹی ڈگریز پر اٹیج کر سکتا ہے وہ ایٹی نائٹی ہنڈرڈ ڈگریز پر جا کر اٹیج نہیں کر سکتا ہے لہٰذا مکتب فکر ہمارا جو مکتب تشیع جو اس کو بیان کرتا ہے کہ حضرت امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام کو اس لیے ٹرینڈ کیا گیا تھا تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے ساتھ اٹیج کرنے والا وہ نظام جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گئے ہیں اس کو آگے بڑھا سکے میں یہاں پر یہ بھی بتا دا چلوں کہ ہر شخص جو دعویٰ کرتا ہے کہ میرا فلانے مکتب فکر سے تعلق ہے ضروری نہیں ہے پریکٹیکلی دیکھنا ہوگا کہ عمل کے لحاظ سے بھی وہ اسی مکتب فکر کے ساتھ اٹیج ہے میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ ایک سنی ہے یہ شیعہ یہ اہل ادیس ہے یہ بریلوی ہے یہ دیوبندی ہے یہ عیسائی ہے یہ یہودی ہے یہ ہندو ہے یہ سکھ ہے توحید کے اوپر کوئی پتہ نہیں کون بندہ کس حد تک قائم ہے اور کاربند ہے یہ اوپن سب کے لیے ایک اوپن چیز ہے کہ وہ اس کو ایڈاپٹ کریں توحید کے ساتھ اٹیجمنٹ ابتدائی سبق ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو وہ نہیں سمجھ سکتا جو اللہ کی توحید کے ساتھ وابستہ نہ ہو امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام کی ولایت کو نہ وہ سمجھ سکتا ہے نہ اس کے ساتھ اٹیج ہو سکتا ہے جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو نہ سمجھا ہو اور اس کے ساتھ ہنڈر پرسنٹ اٹیج نہ ہوا ہو تو ناظرین کرام یہ سارا سسٹم اس دور میں بھی تھا اور اس دور میں جب چلتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے وہاں پہ جب یہ سسٹم آگے بڑھا ہے اور اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا ہے اور اس کے بعد میں نے آپ کو کہا کہ اسلام سپلٹ ہو گیا جو بھی وجوہات ہوئی اس میں نہ میرا قصور ہے نہ آپ کا قصور ہے ہمیں اسی طریقے سے یہ سسٹم ملا ایک مکتب تشیعہ اہل بیت علیہ السلام اور آئیم اتھار کو ماننے والا ایک مکتب اہل سنت ملی اور اس کے بعد اس میں کئی سکولز آف تھارڈ بن گئے جو خلافت راشدہ کو جنہوں نے چن لیا اپنے اس کے لئے لیکن خلافت راشدہ بھی چار خلافہ تک چلی اس کے بعد جو سلسلہ چلا یہ خطرناک سلسلہ اس کے بعد چلا ہے جب خلافت راشدہ میں حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو مسجد کوفہ میں شہید کیا گیا اور اس کے بعد امیر شام معاویہ بن ابو سفیان کو کیا ہوا ایک قوی پوزیشن حاصل ہو گئی اور اس حد تک قوی ہو گئی کہ حضرت علی علیہ السلام کے فرزند امام حسن علیہ السلام جن کو لوگ یبنا رسول اللہ کہہ کے پکارا کرتے تھے ان کے مقابلے میں آ کر جنگیں وغیرہ پھر سلوہ ہوئی سلوہ کے بہم میں یہ تیہ کیا گیا کہ آپ اسلام کے حصول و قوائد اور ضوابط کے مطابق وقت یہ اپنی حکومت گزاریں گے اور آپ کے بعد یعنی معاویہ بن ابو سفیان کے بعد یہ حکومت اور اقتدار امام حسن علیہ السلام کے حوالے کر دیا جائے گا لیکن بعد میں جب وقت ان کا آخری آیا انہوں نے اس معایدے سے روگردانی کر لی اور یزید کو حکمران بنا دیا یزید کے ساتھ سب سے بڑا پرابلم یہ تھا کہ وہ اسلامی اصول و قوائد و ضوابط کو سرعام پامال کرتا تھا جو تاریخ بتاتی ہے نفس محرمہ کا قاتل اور یہ تمام چیزیں اس میں تھی جو کہ اسلام کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتی اگر اقتدار اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے نمبر ایک محرسی ہونے کی وجہ سے کہ وہ امیر شام کا بیٹا تھا تو لہٰذا اس وجہ سے اس کا اقتدار دیا جائے تو جتنی ویلیوز جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تئیس سالہ وحی کے دور میں اور اس کے بعد کے دور میں جو امپلیمنٹ کر کے گئے تھے وہ سارا اللہ الاسلام سلام ہو جاتا میں نے کل ذکر کیا تھا کہ معاویہ کی ایک بیوی جو یزید کی ماں بنی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی یزید کی نانی اور نانا وہ مسلمان نہیں تھے یزید کی جو نانی تھی وہ یہودی مذہب پر قائم تھی اور اس کا نانا جو تھا وہ عیسائی مذہب پر اور یزید کی جو ماں تھی وہ کہتی تھی کہ مجھے ماں کا مذہب زیادہ پسند ہے اور پھر جب ولادت کا وقت آیا یزید کا تو اس وقت طلاق دے دی معاویہ ابن ابی صفیان نے اس کی ماں کو اور جب یزید کی پیدائش ہوئی ہے تو یہ اپنے ماموں کے گھر پلے تو یہ ان کا ماحول ایک اسلامی ماحول میں نہیں پلا اور وہی ظاہری بات ہے کہ جس ماحول میں وہ پلا ہوگا اسی ماحول میں لیکن ان کے لئے اختدار ملکل کیا کہتے دو چار ہاتھ لبے بام رہ گئے تھے کہ اب تھوڑا سا اگر وہ جھٹکا لگایا اور جب انہوں نے لگایا کہ اگر میں تھوڑا سا زور لگاؤں تو اور ماں بن ابی صفیان نے بھی اس کے لئے گراؤنڈ فرام کر دی کہ اپنے جانے کے بعد اس نے نامزد کر دیا یزید کو اب اگر یزید اختدار میں آ جاتا امت کو دیکھی کہ امت کس کنڈیشن میں پہنچ گئی ہے خفیہ ہاتھ اپنی جگہ پہ جن کے اختدار پہ ضرب لگی تھی جن کی پوزیشنز کو تاراج کیا گیا تھے اسلام کے اور فتح مکہ کے بعد جن کی پوزیشنیں ختم ہو گئیں جن کا اختدار ختم ہو گیا جو بڑے ایک قسم کے معاشرے کے کھڑپینٹ سمجھے جاتے تھے وہ اپنے اختدار سے ہٹ گیا اور ان کی پوزیشن ان کی اتھارٹی وغیرہ ساری چیز ختم ہو گئی تھی اور وہ کہیں نہ کسی دل میں یہ اختدار یہ انسان کو خدبت تنگ کرتا رہتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے دو فرزند ایک قابیل اور ایک حابیل قابیل نے اٹھ کے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا کس لیے اختدار کی خاطر نمرود اگر نمرود بنا اختدار کی خاطر فرعون اگر فرعون بنا اختدار کی خاطر شداد اگر شداد بنا اختدار کی خاطر دنیا میں جتنی جنگیں ہو رہی ہیں اختدار کی خاطر یہ اختدار بڑی بوری چیز ہے تو اختدار کی وہ جو گھمنٹ تھا اور جو ایک پوزیشن تھی وہ جو ہر آدمی آپ کو احترام کر رہے ہیں عزت کر رہے ہیں اور آپ سے در رہے ہیں خوفزدہ ہے اور آپ کے فیصلے مانے جا رہے ہیں یہ ایک بہت بڑے انسان کی وہ کہتے ہیں کہ گردن میں ایک اکڑ قسم کی چیز پیدا کر دیتا ہے اور اس چیز کو اسے پھر جان چھڑانی بڑی مشکل ہو جاتی ہے تو ایک یہ لوگ تھے دوسرے وہ جو میڈل مین ٹائپ کے لوگ تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ اس وقت کس طرح گیم کھیلی جائے جس وقت خلفاء کا دور شروع ہوا پہ عمر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہلت کے بعد تو روایات میں تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ابو سفیان نے آ کر حضرت علی علیہ السلام سے کہا تھا کہ یہ اختدار تو تمہارا حق تھا اور میں تمہارے ساتھ ہوں لیکن حضرت علی علیہ السلام نے سختی سے جھڑک دیا تھا اور کہا تھا کہ تم کب سے اسلام کے حامی بن گئے ہو اس کو جھڑک دیا اس کے بعد آپ کی بات پتہ ہے نہ کہ اگر کوئی کسی کو جائے میں تمہاری ہیلپ کرتا ہوں اور اگر وہ کہہ تھا مجھے تمہاری ہیلپ نہیں چاہیے اور جھڑک دے تو وہ اپوزٹ پارٹی میں چلا جاتا ہے پھر ماریہ بن ابو سفیان کو شام کی طرف کی اختدار دے دی گئے بیزنٹین ایمپائر وہاں سے جو خالی ہوا وہ ایمپائر کی جتنے وہاں پہ لوگ تھے اور ان کا سسٹم تھا وہ ٹیک آور کر لیا اور اس کے بعد وہ ان سالوں میں مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا گیا تو جو خفیہ ہاتھ تھے وہ اپنی جگہ پر میں نے کہا نہ کہ حضرت امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام کی شہادت کے وقت جب ان کو ضرب لگائی گئی اور ابن ملجم کی تلوار جب ان کے سر پہ پڑی اور وہ زخمی ہوئے وہاں پہ جو بہت ساری آوازیں دی گئی ہیں میں سے ایک آواز یہ تھی کہ ابن یہودیہ کو پکڑو یعنی وہ یہودی عورت کے بیٹے کو پکڑو اور یہودیوں نے بہت ساروں نے وہاں پر اپنی بیٹیوں کے نکاح جو ہے وہ انفلوینشل مسلمانوں کے ساتھ کر دیئے تھے یہ ایک سلسلہ اپنی جگہ چلا اور اب امت جو تھی اس میں دو بنیادی چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے ایک تقوی اور پرہزگاری اور ایک نماز کا قائم کرنا ایک ان کا اپنا انڈویجول تقوی اور پرہزگاری بہت ضروری ہوتی ہے ایک نماز کا قائم کرنا وہ بہت ضروری ہوتا ہے اور نماز کا قیام جو ہے نا وہ اس کے اندر ایک قسم کی روحانیت اور سپیرچویلٹی پیدا کرتا ہے یا اس کو پریزرو کرتا ہے اس کے دین کو پریزرو کرتا ہے اس کے اندر تقوی آتا کرتا ہے ہم کہتے ہیں کہ تم نماز قائم کرو روزہ رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ نماز قائم کرو تاکہ تم نماز تمہیں فہشا اور منکرات سے روک دی ہے اور اگر فہشا اور منکرات میں انسان مبتلا ہو جائے ایک یہ چیز تقوی اور پرہزگاری کا لیول اس کا نیچے گر جائے مادرت چاہتا ہوں تقوی اور پرہزگاری کا لیول نیچے گر جائے یہ ایک کام ہو گیا اس کے اوپر تقوی اور پرہزگاری کا لیول اس کا نیچے گرہ اور دوسری طرف اس کے اندر جو کیا کہتے ہیں کہ شہوات وغیرہ یہ بھی بڑھ جائے ان کا بھی غلبہ آ جائے شہوات انسان کو داخلی طور پر انکلائن کر دیں کہ وہ اسلام کے حصولوں کو سیکنڈری چیز سبجھنے لگ جائے اس کی اہمیت کا قائل نہ رہے تو پھر اسلام کے اوپر جو وہ حالت ہوتی ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہلت کے بعد سن اکسٹھ ہجری میں امام حسین علیہ السلام نے جب دیکھا کہ حضرت علیہ السلام جیسی ہستی کو مسجدِ کوفہ میں شہید کر دیا گیا امام حسین علیہ السلام کو زہر دے دیا گیا اور اس کے بعد جب معاویہ بن نبی صوفیان سے جنگ ہو رہی تھی تو وہاں پہ اس جنگ میں کوئی خاطر خان نتیجہ نہ نکل سکا لوگ جو تھے وہ پیسے کی خاطر مال و دولت کی خاطر راضی ہو گئے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں باندھ کے ان کو امیر شام معاویہ بن عبو صوفیان کے حوالے کر دی گئے یعنی اس سر تک نوبت پہنچ گئی تھی یعنی اب مطلب ہے کہ وہ معاملات اصول و قوائد و زوابط اور حق اور سچائی والا وہ سارا معاملہ نمٹ گیا تھا اور اب بات اس پہ آگئی تھی کہ میرا فائدہ کہتا ہے کہاں جاؤں گے جہنم میں کہاں جہنم چار پیسے کا فائدہ ہوگا یہاں پر جب یہ بات آگئی تو سمجھ لے کہ اسلام کے اصول جانب تباہ ہو چکے ہیں یہاں پہ امت کی اصلاح کی ضرورت ہے لیکن یہ سوچنا بہت ضروری ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام جن کا تعرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرا کے جا چکے تھے اور جو تقوی اور پرہزگاری کی تھی علاوہ کسی اور طرف لوگوں کو نہیں بلا رہے تھے جو اپنے ذاتی اختیدار کے لیے نہیں بلا رہے تھے وہ اپنے وسیعت نامے میں لکھ کے دیتے ہیں کہ میرے مقصد یہ مدینہ کن سے نکلنے کا نہ تو ظلم کی خاطر ہے نہ اختیدار کی خاطر ہے نہ کسی فساد کی خاطر ہے اِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي اُمَّتِ جَدِّ اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کو لکھ کے دیا کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں دیکھئے پرابلم جو تھا وہ یزید تھا لیکن تمام اس مرحلے میں وسیعت نامے میں کہیں ذکر نہیں ملتا کہ میں یزید کو ٹھیک کرنے جا رہا ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں یعنی کیا کہ اگر امت اپنے ان اصولوں پر کاربند رہتی تو یزید جیسا فرد کبھی بھی اقتدار میں نہیں آ سکتا تھا یزید جیسے فرد کا اقتدار میں آنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ لوگوں نے تقوی دینداری اور پرہزگاری چھوڑ دی تھی ناظرین اکرام میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں مثال کے طور پر ایک جگہ ہم جاتے ہیں اور وہاں پہ مجمع جو ہے وہ بڑا دنیا دار کے سمکہ ہے ناچ گرانا ڈانس وغیرہ ڈرامو وغیرہ ان چیزوں کا بڑا دلداد ہے اور وہاں پہ آپ کسی اچھے مولانا کو بٹھا دیں کہ آپ یہاں پہ آئیے جناب ہم آپ کو تلاوت ہے قرآن پاک سناتے ہیں اور آپ تلاوت سنیے یا دین کے بارے میں لیکچر دینا چاہتے ہیں وہ دین کا لیکچر سنیے تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ کوئی بھی اس چیز کو اچھا نہیں سمجھے گا وہ کیا کہے گا وہ کہے گا یہ کیا مطلب ہے مسمیچ قسم کی گفتگوشی اور قدی جو ہمارے ماحول کے ساتھ میچ نہیں کرتی ہے اور دوسری طرف اگر آپ متقی پرہزگار اور دیندار قسم کے لوگوں کوئی کٹھا کر لیں اور ان کے سامنے آپ کہیں کہ جی یہاں پہ ایک میوزیشن کو بلایا جا رہا ہے جو مثال کے طور پر میوزک آپ کو سنائے گا تو وہ کہیں گے یہ کیا بات ہے بھئی ہم لوگ اس کی سننے کے وہ نہیں ہیں جو ماحول ہوتا ہے اسی قسم کی اس کو ان کی فیڈ یا تقریر انہی قسم کی لوگ ان کے آئیڈیل ہوتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو معاشرہ تشکیل دیا تھا یعنی ادھر صورتحال یہ تھی کہ وہ ہر وقت جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صالح ساتھی تھے وہ ہمیشہ انتظار میں ہوتے تھے کہ ہم پوچھیں یا رسول اللہ کوئی ابھی کوئی نئی صورت نازل نہیں ہوئی کوئی نئی آیت نازل نہیں ہوئی کوئی نیا پیغام نہیں آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر لوگوں کے گھٹھا کر کے ان کو وہ آیات سنواتے ان کو یاد کراتے ان کے ترجمے سناتے ان کی تفسیر سناتے اس کا بتاتے کہ اس کا کیا ان آوٹ ہے اور اس قسم کی باتوں سے ان کو آگا اور لوگوں کی دلچسپی بھی انی چیزوں میں تھی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے حضرت علی علیہ السلام جب لوگوں کو بلا رہے تو کہتے ہیں اپنے خدبوں میں ارشاد فرماتے ہیں میرے مولا کہتے ہیں کہ جب ان کو بلاتے ہیں جنگ کرو دین اسلام کا دفاع ضروری ہے تو وہ کہتے ہیں مولا اس وقت بہت سردی ہے اگر گرمیوں میں بلاتے ہیں تو کہتے ہیں بہت گرمی ہے یعنی بہانے ڈھونٹے ہیں جب انسان کے وجود میں اللہ کے ساتھ اٹیچمنٹ کمزور پڑ جائے تو پھر اس کے آمال میں آپ کو کمزوری نظر آنے لگ جاتی ہے میں ذکر کیا کرتا ہوں کہ جب درخت کی جڑے کمزور ہو جائیں تو اس کے پتے زرد پڑ جاتے ہیں یعنی پتے اگر زرد پڑ گئے ہیں تو سمجھلے جڑوں میں کمزوری آ گئی ہے وہ جڑوں میں جب کمزوری آ گئی تو آپ پتوں کے اوپر پتے پی لے ہو گئے تو پتوں کے اوپر پانی نہیں چھڑکتے اس کی جڑوں کو مضبوط کیا جاتا ہے اس کی جڑوں میں کھاٹ ڈالی جاتی ہے پانی ڈال جاتا ہے مٹی اس کی گھر ڈالی جاتی ہے تاکہ جڑیں مضبوط ہوں ہمارے دین کے جڑیں ہماری عبادات ہیں نماز ہے روزہ ہے ہمارے اعتقادات ہیں اللہ کے اوپر ہمارے اعتقاد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ہمارے اعتقاد اور ان کے بتائے ہوئے رستے پر اور آئیم اتھار علیہ السلام کے اوپر ہمارے اعتقاد اماموں پر ہمارے اعتقاد کوئی پارٹی بازی کی وجہ سے نہیں ہے وہ اس وجہ سے ہے تمہارے ولی تمہارے گارڈین تمہارے سرپرست تو صرف اللہ ہے اور اللہ کا رسول ہے اور وہ لوگ ہیں جو ایمان کے درجے پر ہیں پروردگار ایمان والے تو بہت ہے کہا وہ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور پروردگار نمازی بھی بہت ہے ہمارے ملکوں میں تو ٹریفک بند ہو جاتی ہے جمعہ کے دن اتنی لوگ نمازی ہیں اور زکاة دیتے ہیں پروردگار زکاة والی بھی بہت ہے ہمارے چلے جائے تو بہت بہت لوگ زکاةیں دے رہے کہا نہیں وہم راکیون اور اس حالت میں وہ زکاة دیتے ہیں کہ وہ رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں تو روایات مکتب تشیعہ اور مکتب اہل سنت دونوں بتاتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی علیہ السلام مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ حالت رکوع میں تھے ایک فقیر نے صدا لگائی پروردگارہ تو گواہ رہنا کہ میں آج تیری اس مسجد سے خالی ہاتھ لوٹ رہا ہوں کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ السلام کے جانشین حضرت حمیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے جب یہ سنا حالت رکوع میں اپنے انگوٹھی انگلی میں ڈھیلی کر کے اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ انگوٹھی لے لو اور کہتے ہیں اس کے بعد یہ آئے شریفہ نازل ہوئی کہ زکاة و ہم راکیون کہ وہ زکاة دیتے ہیں جبکہ وہ حالت رکوع میں ہوتے ہیں تو حالت رکوع میں زکاة دینے والا سلسلہ اشارہ کر رہا تھا ان افعال کی طرف یعنی نشانیوں سے پہچنوایا گیا کہ اللہ اللہ کا رسول اور امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کا راستہ اور اس کے بعد ان کے جانشین جو باروے امام امام مہدی اجاللہ تعالی فرج و شریف جن کے بارے میں ہمیں ذکر ملتا ہے تو یہ پوری لڑی ہے جو ولی اور گارڈین اللہ کی طرف سے بنائے گئے نہ کہ ہمارے الیکشن سیلیکشن اور نومینیشن کے ذریعے بنائے گئے نہ کہ میری اور آپ کی پسند کی وجہ سے یا قوم قبیلے کے طاقتوار ہونے کی وجہ سے یا ہمارے پرسنل انکلینیشن اس کی وجہ سے ہونے کی وجہ سے بنائے گئے تو یہ جو ہستیاں بنائے گئیں ان کا مقصد تھا کہ دین سے لوگوں کو آشنہ کرنا دین کے ساتھ لوگوں کو وابستہ رکھنا اور لوگوں کا خدا کے ساتھ اٹیچ کرنا یہ اصل مقصد تھا اور اس کے لیے ان کے تقوی پرہزگاری اور دینداری کو محفوظ رکھنا قوم اور ملت کی قوم اور ملت کی اگر وہی انداز جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنایا تھا اگر اس کو کنٹینویٹی مل جاتی اسی انداز میں جس انداز میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر چلے تھے لوگوں کو کنونس کر کے ملکوں کو فتح نہ کیا جاتا ملک جس طرح فتح ہوئے یہاں پر ہماری سلطنت کے بارڈر بڑی دور تک پہنچ گئے لیکن اگر دلوں کو اور روحوں کو فتح کیا جاتا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں بیٹھ کر جو نظام اپنایا اور تئیس سالوں کے اندر اندر جیسے مکہ فتح کر لیا گیا تو میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا کے لوگوں کے دلوں کو مسخر کیا جا سکتا تھا لوگوں کے دلوں کو فتح کیا جا سکتا تھا لوگوں کی روحوں کو فتح کیا جا سکتا تھا اور لوگوں کی سوچ اور فکر اور ان کے انداز فکر اور ان کے طریقے کار اور ان کے اٹھنے بیٹھنے رہن سیند کو اگر تبدیل کر دیا جاتا تو اسلام کی اس سے بڑی فتح کوئی بھی نہ ہوتی آج بھی دین اسلام کنونس کرنے کے ذریعے آپ لوگوں کو جب کنونس کر لیتے ہیں قائل کر لیتے ہیں لوجک کے ذریعے ریشنیلیٹی کی ذریعے عقل دلیل بند ہوتے ہیں اور یہی کچھ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہلت کے بعد ہوا اور امت اتنی دگرگونی کی حالت میں پہنچ گئی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام جب فریاد کر رہے ہیں کہ اس وقت دین کو بچانے کی ضرورت ہے دین کی بنیادیں ہلا دی گئیں اور پھر ان سے طلب کی جارہی ہے کہ اب آپ یزید کی بیعت کر لے یعنی یزید کے نظام کو قبول کر لے کیوں کیوں امام حسین علیہ السلام سے اتنی سختی سے بیعت کے تقاضہ کیا گیا کہ اگر آپ نے بیعت نہ کی تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا چونکہ یہ وہ قلعہ تھا یہ وہ قلعہ تھا یہ وہ قاصل تھا اور یہ وہ میں کہتا ہوں کہ ایک قسم کی وہ کڑی تھی کہ اگر اس کو قبضہ کر لے تھا یزید تو پھر یزید کے لئے کوئی مشکل نہیں تھی پھر سمجھ لیے کہ انبیاء مرسلین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے وارث امام حسین علیہ السلام تھے ان سب کی طرف سے یزیدیت کو قبول کر لیا گیا ہے یعنی پھر اس علیہ السلام والی بات تھی لہذا امام حسین علیہ السلام کو اٹھنا پڑا انہوں نے اپنی شرعی ذمہ داریوں کو سمجھ جا ان کے لئے دین کو بچانا زیادہ اہم تھا اپنی زندگی کو بچانے سے ان کو اپنے لئے اپنے اقتدار کا حاصل کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا تھا ورنہ اگر اقتدار چاہتے یزید ان کو سر قسم کا اقتدار دے دیتا لیکن امام حسین نے کہا کہ نہیں قربانی دے کر مجھے ایک نا کہنی ہوگی اور وہ ہمارے ایک دوست کا ایک بڑا اچھا ایک بند ہے کہ ہاں ہاں وہ ایک نا جو تیری یادگار ہے ہاں ہاں وہ ایک نا نو جو تیری یادگار ہے صد عالم کونوں مقا اس پر نصار ہیں صد عالم کونوں مقا اس پر نصار ہیں تو نبز کائنات تحرق کی جان ہے کائنات تحرق کیا نہیں جہاں مومنٹ ہوتی ہے جہاں حرکت ہوتی ہے جہاں ایکٹوزم ہوتا ہے تو نبز کائنات تحرق کی جان ہے تو روح انقلاب کا پروردگار ہے وہ یقیناً پالنے والا ہے روح انقلاب کو پالنا امام حسین علیہ السلام سے پوچھئے جہاں پہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نہ آپ کے پاس فوج ہے نہ آپ کے پاس اقتدار ہے نہ آپ کے پاس مال ہے نہ آپ کے پاس بہت بڑی تعداد میں سپورٹرز ہیں نہ آپ کے پاس کوئی اور چیز ہے کوئی بھی وسائل موجود نہیں ہیں نہ پبلک آپ کے ساتھ چلنے پر تیار ہے اور دوسری طرف اقتدار میں ظلم ہے بربریت ہے وہاں پہ قتل و غارتگری ہے یہ حضرت امیر المومنین علیہ بن عبی طالب علیہ السلام کے دور میں جو خوارج اٹھے تھے ان خوارج کا طریقہ کار وہی تھے جو آج آئیسس اور دائش وغیرہ میں جو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں اور اس میں زیادہ فرق نہیں تھا یہی چیز تھی وہ بھی اسی طرح ظلم اور بربریت کے ذریعے حضرت علیہ السلام کے طرف داروں کو ان کے ماننے والوں کو کیا کرتے تھے تیل کے کڑائی عبال کے ان میں ڈال دیے جاتا تھا زندہ ڈال دیے جاتا تھا ان کے ہاتھ پیر قطع کیے جا رہے تھے وہاں پہ قتل و غارتگری کے بازار گرم کیے جا رہے تھے جو شخص حضرت علیہ السلام کے قرب کی طرف آتا تھا ان کے خلاف باوجود اس کے کہ خلیفہ چوتھے خلیفہ حضرت علیہ السلام تھے اس کے باوجود مسجدوں میں لانتیں وغیرہ نماز کے بعد کروائی جا رہے تھے یہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے امیر شام کیا کیا معاملات تھے ان تمام معاملات کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا کہ وہ نظام کتنا کمزور پڑ گیا کہ انہوں نے حضرت علیہ السلام کو باوجود اس کے کہ جب خلافت کے عہدے کی سربراہی میں روم اور ایوان کی سلطنتوں کو چیلنج کیا جا رہا تھا اسی اقتدار میں جب حضرت علیہ السلام آئے ہیں تو دیکھا کہ روم اور سلطنتوں کو فتح کرنا تو دور کی بات ہے وہ تقریباً چار سالے چار سال کا جو عرصہ ہے اس میں اپنی جنگوں سے ہی ان کو فرصت نہیں مل رہی ہے اور وہ معاویہ جو کہ شام کے علاقے کا گورنر ہے وہ شام کے علاقے کا گورنر پوری خلافت کو چیلنج کر رہا ہے اور اس چیلنج کے مقابلے میں کوئی اٹھنے رہا ہے اور پھر حضرت علیہ السلام کو خوارج کے خلاف اٹھنا پڑا وہ خوارج کی سوچ اور فکر جو ظلم بربریت اور تشدد کے ذریعے لوگوں کو کے اوپر اپنا روب بٹھا کر ان کو خاموش کرنا چاہتی تھی کہ وہ آواز کوئی نہ اٹھائے بولے کوئی نہ ان کے بعد وہ تمانچہ جو پڑا حضرت علیہ السلام کے ہاتھوں خاموش ہو گئے لیکن یہ زیدیت کے دور میں اسی نظام نے خوارج کے نظام نے ایک پورے ایک قسم کے نظام کی صورت اختیار کر لی ایک سسٹم آف گورننس یہی بن گیا تھا لوگوں کو دھونس کے ذریعے دھاندلی کے ذریعے جبر کے ذریعے تشدد کے ذریعے نہ ہوتا ان کو لالچ کے ذریعے کیرٹ اینڈ سٹک والے قانون کو رائج کر دیا گیا اسلام میں یہ چیز نہیں چلتی ہے اسلام کے اصولوں کے مطابق یہ چیز نہیں ہے اور دیکھئے ناظرین اکرام یہاں پر جب زور زبردستی اور اس حد تک بڑھ جائے کہ لوگوں کی عزت آپ کا کیا خیال ہے کہ کوفے والے جو لوگ تھے جنہوں نے ہزاروں کی تعداد میں خط لکھ کر امام حسین علیہ السلام کو بلوایا تھا کیا وجہ ہوئی کہ وہ سارے خط لکھنے کے باوجود فوراً خموش ہو گئے مطلب ایسا ہوا کہ اچانک انہوں نے سوچا کہ ابن زیاد گورنر بنا دیا گیا ہے اور اس لہٰذا ہم جب گورنر کے ساتھ ہم نے تعلقات اچھی رکھتے ہیں نہیں وہ جو وہاں پہ قتل و غارت گری اور ظلم کے لیے مشہور تھی یزیدیت اور یزیدی افواج اور ان کے تیارندے اور ان کے ساتھی حضرت مسلم بن عقیل جن کو امام حسین علیہ السلام نے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا تھا اور ہانی جو اپنے قبیلے کے سربراہ کے طور پر جانے جاتے تھے ان کا قتل کیے جانا اتنی صفاقی اور بربریت سے وہ اس لیے تھا کہ لوگوں کو اقتوار متزلزل کر دیں کہ ہم کسی کی عزت آبرو اس کے جتنا بڑا منصب بھی ہو چاہے وہ امام حسین علیہ السلام کا نمائندہ حضرت مسلم بن عقیل ہی کیوں نہ ہو ہم اس کو قتل کرنے سے درہنی کرے گے چاہے وہ مضبوط قبولے کے سردار ہانی ہی کیوں نہ ہو ہم اس کو قتل کر دے گے اور یہ سارے قتل و غارتگری کے ذریعے انہوں نے کیا کیا وہ بازار گرم کیا لوگوں کو بالکل یعنی ایک قسم کا دبانے کی کوشش کی اور لوگ دب گئے کوفے والے اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے پھر کہتے ہیں کہ وہ لوگ پھر بھی کوفے والے اس بات پر راضی نہیں تھے کہ مثال کی طور پر اٹھ کے امام حسین علیہ السلام کے خلاف جنگ کریں تو اس دوران میں کیا ہوا قاضی شرح جو شہر کا قاضی تھا کہتے ہیں اس کو بتایا گیا کہ ہمارے پاس اتنی گورنر کی طرف سے کوفہ کے گورنر کی طرف سے بتایا گیا اتنا مال و دولت ہم چاہتے ہیں کہیں کسی کے پاس امانت رکھ لے اور کچھ کر لے تو وہ راضی تو ہو گیا کہتے ہیں اگر اتنا مال مجھے مل جاتا ہے تو میں کر لوں گا جہاں دولت کی محبت خدا کی محبت کو ورٹے کر لے ہونی نہیں چاہیے دولت کی محبت جہاں خدا کا عشق ہے وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے دیکھی وہاں پہ کیا ہوا اس نے کہا کہ مال تمہیں مل سکتا ہے بشرت ہے کہ تم فتوہ دے دو کہ حسین کا قتل جائز ہے تو اس نے فتوہ دے دی جب وہ فتوہ دیا کہ اس کے خلاف کیونکہ حسین باغی ہے اس کے مقابلے میں آنا ضروری ہے اور واجبات میں سے ہے جب اس قسم کا فتوہ اس نے دیا لوگ جناب جوگ در جوگ اکٹھے ہوگے کہ اب ان کو اسلام سمجھا گیا ایک سر کے اوپر ڈنڈا تھا اوپر سے جناب یہاں سے لالچ مل گیا اوپر سے جناب شریف فتوہ مل گیا اور معاملہ جناب یہاں سے لوگوں کے یہ ہمارے لیے عبرت کا مقام ہے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہوا کہ اسلامی مملکت جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائم کر گئے تھے اس کی اسلامی ریاست جہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبے سننے کے لیے لوگ جوگ در جوگ جمع ہو رہے تھے مسجدوں میں جمع تھے جب وہ وضو کرتے ہیں سنت کے ایک عالم بیان کر رہے تھے کہ جب وضو کرتے تھے ان کے وضو سے جو پانی گرتا تھا وہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہروں پر برکت کے لیے اور سواب کے لیے اور اپنے لیے ایک باعث فضیلت سمجھتے تھے وہ پانی اپنے چہرے پر ملنے کو جو اس حد تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں مبتلا تھے کیا ہوا کہ اسی شہر اسی ملک میں اسی حجاز میں جہاں پہ اسلام کی دھا کتنی تھی کہ تبلیغ کے لیے وفود دور دراز کے ملکوں میں جا رہے تھے جہاں روم کی اور ایران کی سلطنت فتح ہو چکی تھی وہاں کیا تبدیلی آگئی کہ پچاس سالوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے پچاس سال بعد اور حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے بیس سال کے بعد ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ امام حسین علیہ وآلہ وسلم نواسہ رسول جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کر گئے تھے حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں بتا کر گئے تھے کہ میں حسین تو مجھ سے ہے میرے نواسے ہیں میں حسین سے ہوں یعنی میری رسالت اور میری نبوت اور میرے دین جو میں نے انٹرڈیوز کریا ہے اس کی بقا حسین سے ہے جو یہ کہہ کر گئے تھے آج امام حسین علیہ وآلہ وسلم مدینہ کو جب ترک کر رہے ہیں مدینہ کو ترک کر کے مکہ جاتے ہیں کتنے مہینے مکہ میں بیٹھتے ہیں جو لوگ حج اور عمرے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں وہ ان سب کو بتا رہے ہیں کہ آؤ اس وقت نظام اسلام کو بچانے کے لیے لوگوں کی ضرورت ہے ناظرین یہ نظام اسلام لوگوں کو تحفظ فراہم کرتا ہے ان کی دنیا اور آخرت کا خیال رکھتا ہے اور لوگوں کی ذمہ داری بنتی کہ اس نظام کا تحفظ کرے امام حسین علیہ وآلہ وسلم نے خطوط لکھے لوگوں کو بلایا سب کو بتایا کوئی ان کے ساتھ نہ آیا آخر جب حج کا موقع آیا تو کہتے ہیں کہ حج کے دوران یہ تیہ کر لیا گیا تھا کہ امام حسین علیہ وآلہ وسلم کو تواف کے دوران ہی شہید کر دیا جائے امام حسین علیہ وآلہ وسلم کو جب اس چیز کی خبر ملی امام نے نہیں چاہا کہ کعبے کے تقدس کو پامال کیا جائے اگر حسین علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے اور ان کے خون کے چھینٹے کعبے پر پڑ جاتے تو قیامت تک کوئی کعبے کے تقدس کو دوبارہ بحال نہ کر پاتا لہٰذا کیا کیا گیا کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ وآلہ وسلم نے اپنا احرام کھول دیا حج کو ترک کیا اور کہا کہ اب حج سے زیادہ ضروری عمر یہ عبادت جو ہم کر رہے ہیں اس سے ضروری عمر اس نظام کا تحفظ ہے جو اسلام کی حکومت اور اقتدار کی صورت میں جس کے اوپر یزید قابض ہو گیا ہے اس کو بچانا ضروری ہے لہٰذا انہوں نے حج کو ترک کیا اور رخ کیا کوفے کا کربلا میں ان کو روک دیا گیا اور اس کے بعد وہ کربلا کا واقعہ پیش رہا ہے ناظرین اکرام اس سے پہلے جانے کے لیے میں کہتا ہوں کہ تھوڑی سی اور دلا دی جائے کہ امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جانا کربلا میں یہ ایک ایسا واقعہ آئیسولیٹڈ واقعہ نہ سمجھا جائے کہ اچانک پیش آ گیا جی امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوفے والوں نے بلایا آپ ہمارے لیڈر بن جائیں اور اس کے بعد ہم جناب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور جب وہ وہاں پہ گئے تو کوفے والے انہوں اپنے اہد سے پھر گئے اور اس کے بعد امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا ایک ایسا واقعہ صرف اتنا واقعہ نہیں ہے امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کوفے والوں نے خط بلایا لکھے اس لیے نکل کے گئے لیکن امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا کہتے ہیں انما خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں یہ وسیعت نامہ جو امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یہ مدینے سے نکلتے ہوئے انہوں نے لکھ کر زبانی طور پر نہیں لکھ کر اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کو لکھ کر دیا ہے کہ میں جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں عبرت کا مقام ہے عبرت یعنی اس سے ہم سبق حاصل کریں یہ کیا ہوا ایسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رہلت کے پچاس سال بعد امام حسین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی اصلاح کی ضرورت پڑ گئی وہ امت جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی پیغام کو جب انہوں نے ان کو بلایا اور کہا میں کہوں تو میں پہاڑ کے پیش ایک لشکر تم پر حملہ ور ہونے والا ہے مان لوگے سب نے کہا جی ہم نے آپ کو ہمیشہ صادق اور امین پایا ہے تو کہا پھر اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں لوگ پھر گئے لوگوں نے تانے دیئے لوگوں نے مزاق اڑایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دلبرداشتگی کا اظہار نے کیا اور وہ انہوں نے کہا کہ وہاں سے تبلیغ دین کا سلسلے کا آغاز کیا کرتے 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 لوگ جناب دین میں شامل ہونے لگ گئے پھر جب مکہ میں کافی لوگ اکٹھے ہو گئے اور جو مشرقین مکہ اور ان کے سرداروں کو پتا چلا کہ ہمارا نظام خطرے میں ڈال دے گا انہوں نے ان کے قتل کا منصوبہ بنایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے اللہ کے حکم سے مدینے چلے گئے یہ دیکھی کہ مدینے میں انہوں نے پھر کیا اتنی تبلیغ بڑھی فتح مکہ کا واقعہ رونما ہوا یعنی مکہ اور مدینہ دو مین سنٹرز تھے اسلام کے یعنی اسلام کی جو حکومت تھی اسلامی حکومت کا جو مین سنٹر تھا وہ مکہ اور مدینہ تھے اور ان دونوں سنٹرز میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اور ان کے نمائندے اور ان کے تربیتی آفتہ ان کے نواسے جن کو لوگ یبنا رسول اللہ اے فرزند رسول اللہ کہہ کر پکارا کرتے تھے وہ مدینہ سے نکل رہے ہیں اور پھر مکہ جا کے بیٹھتے ہیں اور پھر مکہ سے نکل کے وہ کربلا کی طرف جاتے ہیں اور کوئی شخص ساتھ دینے والا نہیں ہے کوئی شخص آگے بڑھنے والا نہیں ہے کوئی ان کے ساتھ آگے بڑھ کے ان کی حمایت کرنے والا دین کے بچانے کے لیے کوئی موجود نہیں ہے اور امام حسین علیہ السلام اپنا فریضہ نبھانے کے لیے اب رخ کر رہے ہیں ان کے لیے دو چیزیں تھیں یا تو اپنی زندگی بچا لیں اور زلدت کی زندگی اپنا لیں اور اس کے بعد دین اسلام کو بھی خداحافظی ہو جائے یا دوسرا یہ تھا کہ ان کے پاس جو سب سے بڑا سرمایہ تھا وہ اپنا وجود اور اپنی زندگی تھی وہ اپنی زندگی کو لے کر اپنے وجود کو لے کر جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیکنگ حاصل تھی جن کا تعرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرا چکے تھے اپنے گھر بار جو کچھ ان کے پاس تھا وہ لے کر نکلیں اور یزیدیت کے مقابلے میں آ جائیں ظلم تشدد اور بربریت کے مقابلے میں آ جائیں یہ ظلم اور تشدد اور بربریت کا مقابلہ کرنے والی پہلی ہستی نہیں ہیں یہ تاریخ کائنات میں ہم انبیاء اور مرسلین سب کو دیکھتے ہیں انہوں نے ہمیشہ ظلم کے خلاف قیام کیا ہے اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فیرعون پایا جاتا ہے تو قرآن میں ان کو حکم ملتا ہے اِذْحَبْ اِلَا فِرْعَوْنَا اِنَّهُ تَغَا جاؤ فیرعون کے مقابلے میں کہ اس نے سرکشی کی ہوئی ہے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم اس کے گھر میں پلے گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں تو اس کے گھر میں پلے ہوں تو میں اس کے مقابلے میں کیسے جاؤ کہا نہیں اللہ کی طرف سے حکم آیا جاؤ فیرعون کے مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم آ جاؤ نمرود کے مقابلے میں انبیاء اور مرسلین نے ظلم کی چکی میں پسنا پسند کیا قتل کیے جانا پسند کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سلیب پچڑ جانا پسند کر لیا لیکن انہوں نے ظلم کے خلاف اپنے سر کو نہیں جھکایا اگر خلاصہ کیا جائے تمام انبیاء اور مرسلین کے نبیوں کے پیغامات کا تو ان کا پیغام یہ یہ کہ ظلم کے خلاف کبھی جھکنا نہیں ہے ظلم کے خلاف قیام کرنا ہے ظلم کو مٹانا ہے دنیا سے ظلم کو مٹایا جائے ایک ظلم جو ہم اپنے وجود پر کرتے ہیں اللہ نے جو وجود ہمیں عطا کیا ہے نا اس کو عبادت میں لگائیں گے اگر اس کی دعاوں میں لگائیں گے اللہ کی طرف لگائیں گے تو ہماری سول کو ہماری روح کو اور تقویت میں لے گی قرب خدا کی منزل پر پہنچے گی سکون میں لے گا ہماری روح کا تعلق فرشتوں کی دنیا سے ہے عبادت کے مصبت اثرات اس پر مرتب ہوتے ہیں چاہے ہم انڈویجولی کریں ذاتی طور پر انفرادی طور پر یا اجتماعی کولیکٹیو ہماری عبادات ہوں وہ پورے عبادت معاشر پر اثر کرتی ہے اگر اجتماعی طور پر ہم متقی پرزگار دیندار اور عبادت گزار بن جائیں اگر انڈویجولی ہم بنیں گے تو ہمارے وجود کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہوں گے لیکن یہ ظلم کے خلاف کھڑا ہونے والا سلسلہ یہ انبیاء کی ایک تاریخ اس کے اوپر موجود ہے امام حسین علیہ السلام نے بھی دیکھا آج کل کے دور میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں ایک طرف ہمیں ذکر ملتا ہے نا 98% کا اور ایک مردہ ملتا ہے 2% کا دو 2% کے اوپر پاس 98% ہماری جو وسائل ہیں وہ ان کے پاس ہیں یعنی مال اور دولت اور اسباب وغیرہ تمام چیز 98% دنیا کے وسائل وہ 2% کنزیوم کرتے ہیں اور 2% کے جو بچ جاتا ہے وہ باقی سارے دنیا کے لوگ کنزیوم کرتے ہیں تو غربت کیوں نہ ہو افلاس کیوں نہ ہو مال اور دولت ان کے پاس انہوں نے سٹور میں رکھی ہوئی ہے بلینز اور ٹریلینز کے حساب سے اور باقیوں کو 2% دے کے کہا جاتے ہیں تو غربت آرٹیفیشل کر کے ان کو اپنا غلام بنا دیا گیا ہے یہی غلامی سے نجات دلانے کے لیے امام حسین علیہ السلام کا درست تھا ناظرین کرام اس سے پہلے کہ کالز کھولی جائیں میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ اگر امام حسین علیہ السلام کے اس جدوجہد کا جو ان کی پلان جدوجہد تھی یزید سے مقابلے کی اگر اس کی سمری کی جائے تو امام حسین علیہ السلام نے پہلی بار دنیوں میں انٹروڈیوز کیا کہ کس طریقے سے خون سے تلوار کو شکست دی جا سکتی ہے کیسے اپنے بلڈ سے آپ سوٹ کو آپ مطلب شکست دے سکتے ہیں کس طریقے سے شکست دی جا سکتی ہے کس طرح آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں آپ کے پاس گھوڑے نہیں ہیں آپ کے پاس فوج نہیں ہیں آپ کے پاس سپائی نہیں ہیں اس کے باوجود آپ ظلم کے خلاف کیسے ڈٹ سکتے ہیں یہ امام حسین علیہ السلام نے ہمیں بتایا اور امام حسین علیہ السلام کا انشاءاللہ آئندہ کے پرگرام میں ہم آپ کے خدمت میں پیش کریں گے کہ جو امام حسین علیہ السلام کا پلان تھا جہا تھا وہ دو مراحل میں تھا ایک اثر آشور تک اور ایک اثر آشور کے بعد انشاءاللہ آئندہ پرگرام میں اس کی طرف چلیں گے اور چلتے ہیں اپنے کالر کی طرف السلام علیکم جی کون صاحب کان سے بھوڑ رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھر حسین صاحب جی جی سلام علیکم ورحمت اللہ احمد بھائی کیسے خیریت ہے مسلمانی شکریہ جی سب سن رہا تھا آپ کی جو باز جو تھی چھا میں ایک سوال یہ جو حضرت حسین علیہ السلام کا جو یہ نائنصافی کی ہے اس کی طرف مسلمان جو حکمران ہیں اگر اس کو دیکھیں تو اس میں بہت بڑا سبق پر نہایا اور انجام کیا ہوتا ہے ظلم کرنے والے کا چند دنوں میں جو نو اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے جو ظلم کرتا ہے اور اس کا نام آخر تک زندہ رہتا ہے جب تک قیامت تک زندہ رہے گا رضی اللہ عنہ کا نام دوسرا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اختلافات جو بڑھائیں ہیں آپس میں جتنے فرقہ پرستی میں حضرت علی کرم اللہ باج جو چوتھے خلیفہ بنے ہیں اگر انہیں پہلی دوسری تیسری خلافت میں بہت کرتے رہے اور ترقی کرتا رہا اسلام اور یہاں تک کہ یہ کیسا و کسا ان کے زمانے میں فتح ہو گئے تھے اگر اتنے بڑے خلافات چھوہ آج نمائن دکھائے جا رہے ہیں کتابوں میں یا ایک دوسرے کو فتوہ بازی کی جا رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے اگر انہوں نے کرنی ہوتی مخالفت تو وہ خود اپنے ہاتھوں سے کچھ نہ کچھ لکھے جاتے یا اس وقت ان کا حصہ نہ بنتے جو تعاون نہ کرتے جو کیونکہ ان کی تربیت ایسے ہاتھوں سے ہوئی تھی انہوں نے کوئی کسی قسم کی کبھی مخالفت یا اختلاف کھڑا نہیں کیا کہ جس ساتھ آمنے سامنے جو اسلام کو نقصان پہنچے تو یہ تو ان کی صیرت تھی اور عمل تھا اور اتنا صبر تھا باوجود اتنے جو عمل تھے کہ عبداللہ وہ بڑے بڑے عمرو جو تھے جس کی گردن بھی کار دی اور اتنے زور کے بار کرتے تھے عمر بن عبداللہ کیونکہ چاہے میرے خیال ایسا کوئی جوان مسلمانوں میں نہیں تھا جتنا حضرت علی کے شجاعت کے بہادری کے جو کسے ہیں تو اتنا صبر جو تھا تو انہوں نے تو کوئی بے صبری نہیں دکھائی لیکن یہ بے صبری کے جو بعد میں اتنے بڑے اختلافات کھڑے کیے یہ کس نے کی ہے اور کیوں کی ہے اسلام کو فائدہ پچھانے کے بجائے نقصان پچھایا گیا یہ اگر یہ گانگت رہتی اگر ایک کا رہتا تو یہ اتنی بڑی سلطنیں تو جاتی رہی آتوں سے یہ نائد واقعی کی وجہ تو نہیں ہے خدا حافظ بہت شکریہ احمد بھائی بڑے اچھے نقطے کی طرف آپ نے توجہ دلائی یہ جہاں تک اختلافات کا تعلق ہے یہ تو اختلاف وہاں پہ پڑ گئے تھے اور حضرت علی علیہ السلام کا چوتھے خلیفہ کے طور پہ قبول کرنا بھی یہ بزات خود ایک قسم کے ایک پوزیٹیف سٹیپ تک تاکہ اسلام منتشر نہ ہو اس کو اکٹھا رکھنے کے لیے اگر حضرت علی علیہ السلام چوتھے خلیفہ نہ ہوتے تو پھر کیا صورتحال بنتی تھی وہ صورتحال بلکل الگ ہوتی چلتے اپنے نیکسٹ کالر کی طرف اسلام علیکم جی کون صاحب کہاں سے بھوڑ ہیں جی بھائی میں نے اپنا نام نہیں بتا سکتا ہم سوری جی میرا بھائی کوئی بات نہیں نام نہ بتا لیکن آپ ٹی وی کے آواز بند کر دیں تاکہ آپ ہمارے سے بات کریں تو آپ کے آواز جنب بلکل کلیر آئے گی ہمارے پاس جی بھائی میں نے ٹی وی کے آواز بسم اللہ کیا کہنا چاہیں گے میرے بھائی بھائی میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں سوال میرا یہ ہے کہ امام صاحب جب کربلا میں گئے تھے ایک ماحول خراب ہو چکا تھا دین کا نظام پورا دھرم بھرم ہو چکا تھا تو وہاں پر جنگ کی ضرورت تھی آپ اپنے پیاروں کو لے کے چلے گئے وہاں پر کربلا میں کربلا میں آپ کا راستہ روک لیا گیا تو آپ نے اپنے سارے پیارے شہید کروا دیئے وہاں پر لیکن لاست پہ آگے خود تلوار اٹھا لی مجھے یہ بات سمجھ بھی نہیں آتی آپ نے پہلے جنگ کیوں نہیں کی اپنے سب تیاروں کا آپ کے ساتھ اتنے مطلب شاہ سوار تھے اتنے بہادر لوگ تھے آپ کے ساتھ آپ نے وہ سب شہید کروا لی اور لاست پہ آگے خود تلوار اٹھا لی اس کی کیا وجہ ہے پہلے کیوں نہیں تلوار اٹھا میرے بھائی میں آپ کو ایک بات یہ بتاتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت جنگ کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ ون ٹو ون جنگ ہوتی تھی اگر ایک ہی بار یہ الغار ہوتی تو کہتے جی کہ اچانک کسی ایک پورشن نے فوج کے حملہ کر دیا اور دنیا کو کیا امام حسین علیہ السلام کا اس انداز میں بتانا دوستوں اور دشمنوں کے چہروں سے نقاب اٹھانے کے لیے ضروری نہیں تھا ادھر جنگ ہوتی ون ٹو ون تھی ون ٹو ون ہوتی تھی اور اس کے بعد پھر مثال کے طور پر اگر کسی کو دیکھا کہ اس نے کافی لوگوں کو تتل کر دی ہے مقابلے میں تو پھر وہ ملکر اٹیک کر کے اس کو ایک کوئی شہید کرتے تھے ایک ون بائی ون جو اپیسوٹ بنے وہ اس وجہ سے بنے اگر ان کے مقابلے میں فوج ہوتی جو میں سمجھ پائے ہوں کہ جو مثال کے طور پر ایک جگہ بیس تیس ہزار لوگ ہے تو دوسری جگہ اگر دس ہزار لوگ بھی ہوتے پھر وہ کہتے ہیں جی اب اٹیک ہونا چاہیے اور اس طرح ہونا چاہیے لیکن جو بہتر آدمیوں کے مقابلے میں بیس تیس ہزار لوگ ہوں تو وہ کہتے ہیں چلو جی ایک ایک کو بلاو تو انڈ آف دے دے کیا ہونا ہے کہ شہید تو اسی طرح کیسے ہونا ہے اسے کوئی فرق تو نہیں پڑتا لیکن اصل جو مسئلہ تھا امام حسین علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ دنیا یہ کہ سمجھ لے کہ یہ ایک بائی چانس ہونے والی جنگ نہیں تھی ان کا مقصد یہی تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو قتل کیا جائے کیوں قتل کیا جا رہا ہے چونکہ وہ اسلام کے دفاع کے لیے نکلے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یزید کا لشکر جو چاہتا تھا یزید کے لشکر کا یہ تھا کہ ہم ایک دفعہ یہ الغار کر کے ان کو صفایہ کر دیں سب کو قتل کر دیں اور کہیں کہ جی بائی چانس ہو گیا مثلا میں نے آج کے پرگرام میں بھی کہنا کہ پہلا جب پرگرام بنایا گیا تھا امام حسین علیہ السلام کے قتل کا وہ بنایا گیا تھا مکہ میں جسے تواف ہو رہا ہو اور تواف کے دوران قتل کر دیا جہاں پہ امام حسین علیہ السلام نے اپنا قابے کے تقدس کو بچانے کے لیے اپنا احرام کھولا اور انہوں نے رخ کر دیا کوفہ کا اور کربلا میں ان کو روک دیا گیا میرے خیال میں کہ آپ کو وہ کلیر ہو جائے یہ ہمارا پرگرام بیعث مباعثے کے لیے ہم اس میں اپنی نظریات پیش کرتے ہیں کہ جس سے پڑا چلے کہ یہ جو پروگرام تھا اس میں کسی مکتب فکر کا مسئلہ نہیں تھا کہ یہ سنی اور شیعہ کا مسئلہ تھا یہ اسلام اور انسانیت کا مسئلہ تھا جس وقت امام حسین علیہ السلام سے بیعت طلب کی گئی ہے کہا کہ آپ بیعت کرے تو امام حسین علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا کہ میں بیعت نہیں کروں گا انہوں نے کہا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا شکریہ آپ کی کال کا چلتے ہیں اپنے نیکسٹ کالر کی طرف السلام علیکم جی کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے بھائی کون بول رہے ہیں جناب میں نقفیت کر رہا ہوں ابھی ایک بزر نے فون کیا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے پیاروں کو ختل کروا دیا پیاروں کو لے کے کیوں گئے جنگ کے لیے فوج کو لے کے جانا چاہیے تھا میرا یہ سمجھ میں آیا کہ وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ جنگ کی ضرورت تھی اس لئے کہ کرپشن آ گیا تھا تو ان کو فوج تیار کرنی چاہیے تھے ان کو یہ میں کہنا چاہوں گا ان مدر کو کہ اگر امام حسین علیہ السلام فوج تیار کرتے تو پھر وہ جیسا کہ ابھی بھی وہ اس سے ناماخول انسان کہتے ہیں کہ دو شہزادوں کی جنگ کی تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ جنگ انہوں نے اقتدار کے لیے کی تھی تو اس لئے انہوں نے فوج تیار نہیں کی اس لئے کہ امام حسین علیہ السلام کا پورا کنبہ حضر پاک کا پورا کنبہ شہید ہو گیا اور ابھی بھی بہت سے بے وقوع لوگ اس کو دو شہزادوں کی جنگ کہتے ہیں ان کے سمجھ میں آج تک نہیں بات آتی شکریہ شکریہ جناب آپ کے اس کا اور یہاں پہ میں یہ بھی ایڈ کر دوں کہ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام اپنے وسیعت نامے میں لکھ کے دے رہے ہیں کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں جنگ کے لیے فساد کے لیے اور ظلم کے لیے اس کے لیے نہیں نکل رہا وہ نیگیٹ کر رہے ہیں ان چیزوں کو جنگ کے لیے اگر وہ نکلے تو پھر ٹھیک ہے فوج لے کے جاتے ہیں گھر والوں کو لے کے جانا اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ وہ جنگ کے لیے نہیں نکلے لیکن یزید کے پاس چارہ نہیں تھا یا وہ بیعت مانگ رہا تھا یا وہ کیا رہا تھا کہ ایک قتل کر دیے جائیں گے آمام حسین علیہ السلام اسلام نے ایک بات کی تھی مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا کامیابی کو اگر دیکھنا ہے تو اس محنت دیکھی کہ کون قتل ہو گیا اور کون زندہ رہا اس بات میں دیکھی کہ جس بات پہ جنگ ہوئی ہے کیا بیعت حاصل کر لی گئی یا بیعت حاصل اگر تو بیعت کر لی گئی پھر تو یزید جیت گیا اور اگر بیعت نہیں ہوئی تو پھر یزید ہار چکا ہے آج امام حسین انشاءاللہ آئندہ کے پروگرام میں ہم اس کے اوپر تفصیلی مزید گفتگو کریں گے کہ وہ امام حسین علیہ السلام نے کس انداز میں جس طرح میں نے اپنے گفتگو کے آخر میں اس طرح اشارہ کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے خون کو غالب کیا تلوار پہ مظلومیت کو غالب کیا ظالم پہ ظلم پہ اور ہم دیکھتے ہیں انہوں نے صبر کو غالب کیا ہے اس صفاقیت اور بربریت پہ یعنی صفاقیت اور بربریت تھی وہ ایک طرف تھی اور حسین علیہ السلام کا صبر دوسری طرف تھا قربانی ایک طرف تھی اور ظلم دوسری طرف تھا اپنی تپاور دنیا کی ہتھیار گھوڑے اور اقتدار اور یہ ساری پاور ایک طرف تھی اور خدا کے ساتھ رابطہ امام حسین علیہ السلام کا دوسری طرف تھا اگر امام حسین علیہ السلام جاتے تو پوری جنگ کی بسات کو پلٹ سکتے تھے رحمت للعالمین کے جانشین تھے رحمت للعالمین رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف مسلمانوں کے لیے شیعہ سنی علیہ دیس بریلوی دیوبندی کے لیے یا انسانوں کے لیے رحمت بلا کر نہیں بھیجا گیا عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا کس نے بھیجا جو کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین جو رب العالمین ہے اس نے رسول پاک کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے اور ان کے جانشین کیا اگر دعا کرتے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے بنی نجران کے قبیلے کے ساتھ جب مباحلہ ہوا تھا تو یہی لوگ تھے جہاں بنی نجران کے بڑے بڑے علماء نے کہہ دیا تھا کہ آج ہم ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ ہاتھ اٹھا دے تو ہمارے اوپر خدا کا عذاب آ جائے گا تو کیا امام حسین علیہ السلام اگر کربلا میں ہاتھ اٹھاتے تو وہ عذاب نہیں آسکتا تھا یقیناً آسکتا تھا لیکن اس عذاب سے یزید کو شکست ہو جاتی یزیدیت کو شکست نہ ہوتی امام حسین علیہ السلام کا مقصد یزید کو شکست دینا نہیں تھا یزیدیت کو شکست دینا تھا ظالم کو شکست نہیں دینی تھی ظلم کو شکست دینی تھی صفاقیت اور بربریت کو شکست دینی تھی اور اسی لیے کربلا کو برپا کیا گیا آج تقریباً چودہ سو سال بعد یہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے یہ تقریباً دھائی سے تین کروڑ لوگوں کا یہاں سے ٹکٹس لے کر اپنی فیملیز کو لے کر بچے بوڑے جوان ضعیب بیمار اور صحیح سالم لوگ ان کا جانا اور پھر نجف سے کربلا تک اس مارچ کا ریورس کرنا جو کربلا سے قیدیوں کو لے گا ہے لائے گیا تھا نجف کے پاس کوفا کی طرف آج آج وہ کوفا سے ریورس میں مار جا رہے ہیں کیا وقت کا پیہ کئی الٹی سمت میں تو نہیں پھرنے لگا کیا ظالموں کی سختی کے دن تو دوبارہ نہیں آ گئے کیا ظلم دنیا سے مٹنے کے قریب تو نہیں پہنچ گیا ہے کیا اس منجی بشریت حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرج شریف کے آنے کا وقت قریب تو نہیں آ گیا کہ وہ دنیا کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی اس سے زیادہ ظلم اور کیا ہوگا کہ دنیا کے وسائل جو ہیں جو اویلیبل مینز ہیں ان میں سے نائنٹی ایٹ پرسنٹ کے اوپر ٹو پرسنٹ قابض ہوں اور ٹو پرسنٹ کے جو وسائل ہیں وہ نائنٹی ایٹ پرسنٹ کنزیوم کریں غربت افلاس بربریت اور ظلم اور تشدد اٹھا کے دیکھیں ہمارے ملکوں میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے پولیس کا ظلم دیکھئے یعنی امیر سے غریب ہر کوئی ظالم بن گیا ہے میں کل وہ ایک ویڈیو کسی نے فیس بک پہ کی تھی کہ دو بچوں کو الٹا لٹکا کے ان کا چچا مار رہا ہے پیٹ رہا ہے وہ کان پکڑ رہا ہے فریاد کرے کیوں اتنا معاشرے میں ظلم ہو رہا ہے کیوں اتنا ظلم ہے کیا ہم رسول اللہ رحمت للعالمین کے ماننے والے ہیں کیا اس کے پڑوس میں کوئی لوگ موجود نہیں تھے جو ظلم کا ہاتھ رکتے دین اسلام کہتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ کچھ مظلوم ہوں گے جو جہنم میں ڈالے جائیں گے پوچھا کہ کون سے مظلوم ہے جو دنیا میں بھی ظلم سہتے رہے آخرت میں بھی ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا کہ یہ وہ مظلوم ہے جو ظالم کے سامنے خاموش رہے اور ظالم کو شایدی کہ وہ اور ظلم کرے دنیا میں اگر وہ ظالم کے خلاف کھڑے ہو جائے تو کیا کریں کہتا ہے ظلم کے ظالم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ کہ اگر ظالم مضبوط ہو سیاسی اعتبار سے دیگر حوالوں سے طاقت میں قوت میں تو پھر ہم کیا کرے تو پھر اسلامی معاشرے میں واجب اور فرض ہو جاتا ہے کہ مظلوم آواز بلند کرے اور لوگوں کو بتائے مجھ پر ظلم ہو گیا ہے اسلامی معاشرے کے اوپر واجب ہو جاتا ہے فرض ہو جاتا ہے وہ اٹھ کے کھڑے ہو اور ظالم سے اس کے ظلم کا انتقام لیا جائے ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر کہیں ظالم نے زیادتی کر لیے چلو جی جان دے ہو جی چلو کوئی بات نہیں ہو گیا تو یہ ہو گیا پولیس والا ظلم کر رہا ہے فلانا ظلم کر رہا ہے ہر کوئی ظلم کر رہا ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ظلم ہو رہے مسجد میں ظلم ہو رہے ہیں ٹھیک آپ اس کو نہیں کرے لیکن مسجد میں مسجد تو امن کی جگہ ہے اسلام تو سلامتی کا دین ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر یہ کوئی سلام نہ کرے تو اسے کلام نہ کرو کیونکہ وہ آپ کی گارنٹی نہیں دے رہے آپ کی سلامتی کی پہلے سلامتی کی گارنٹی دیں پھر اس کے بعد آپ کلام کریں آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو تمانچے مار رہے ہیں ادھر سے مار کے ادھر پھیک رہے ہیں ادھر سے سکول کے بچوں کو اتنے بڑے بڑے ڈنڈوں سے بچوں بچیوں کی اوپر ظلم ہو رہے اور یہ ظلم ہو رہے ہیں معاشرے میں دیکھئے مولا علی کہتے ہیں کفر کی حکومت چل سکتی ہے ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی ناظرین اکرام ہمارا پروگرام جاری ساری ہوئے گا نیکس سیٹڈے کو پھر آپ سے ملاقات ہوگی کربلا اور ہم کربلا کے اثرات میرے جسم میری روح میرے وجود کو کیسے چارج کر رہے ہیں اور وہ چارج اگر دنیا میں لوگ اس طرح چارج ہو جائیں تو ہم نے ظالم کو نہیں مٹانا ہم نے ظلم کو مٹانا ہے اور منجی بشریعت امام مہدی جلالہ تعالی فرج و شریف کے ظہور کی دعا کے ساتھ کہ یہ وہ دور ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے اور دنیا میں ایک ہی دین ہو جائے گا رہے گا نام اللہ کا اور وہ نام جب آئے گا تو پھر انشاءاللہ اتحاد یکجہتی اتفاق اور توحید پروردگار عالم کے سائے میں پوری انسانیت متحد اور متفق ہوگی لیکن اس تک پہنچنے کے لیے بڑی جد و جہد کی ضرورت ہے یکجہتی کی ضرورت ہے اتحاد کی ضرورت ہے ہم پارٹی بازیوں سے نکلیں فرقہ واریت سے نکلیں ہم ایک دین کے اوپر قائم ہو جائیں ہم ظالم کے ہم ہر ظالم کے مخالف ہیں چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو ہر مظلوم کے اقامی ہیں چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو ہم مقاتیب فکر سے نکلیں مکتب فکر کا مقصد ہمیں معبود کے ساتھ اٹیچ کرنا اسلام کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے اسلام اصل دین ہے مکتب فکر وہ راستہ ہے جو اس راستے تک ہمیں پہنچاتا ہے مکتب فکر ضروری ہے کہ ایک وسیلے کے طور پر استعمال کیا جائے مقصد دین مقصد خدا جب ہم نے مقصد کو پہچان لیا پھر ہمیں اہل بیت کے راستے کی سمجھ آ جائے گی پھر ہمیں غدیر کی سمجھ آ جائے گی پھر ہمیں کربلا کی بھی سمجھ آ جائے گی ہم اس کو ایک پارٹی بازی کے طور پر نہ استعمال کریں اس کو حقیقت کی بنیاد پر آفاقی حقیقت کی بنیاد پر استعمال کریں اور دیکھیں اس نظر سے دیکھیں پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ ہم کیا ہیں کربلا کیا ہے غدیر کیا کہتا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ آلہ مقام کیا ہے جس کو دیکھ کر فرشتے بھی رش کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی مشرف حسینی کو اہل بیت ٹی وی لندن سٹوڈیو سے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ